السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو فوت ہوئے اس دن خوشی منانے کی بجائے افسوس منانا چاہئے ناظرین اکرام یہ سب سیطانی چال ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نکالی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کائنات میں سب سے زیادہ افسوس ابلیس کو ہوا تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کوہے ابو قبیش پر چڑھ کر ماتم کرنے لگا اور آج بھی کچھ لوگ ابلیس کی پہروی کرتے ہوئے اس دن سوگ مناتے ہیں اور لوگوں کو اس دن کی خوشی منانے سے روکتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں ادھر ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول پیر کے دین سبح سادی کے وقت پیدا ہوئے اور آپ کا وصال دو ربیع الاول کو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ کے دین ہوئی پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دین کو مسلمانوں کی عید کہا کیونکہ اسی جمعہ کے دین حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ کسی نبی کی یوم پیدائش کو عید کہنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے